یہ حساب کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے کمزور کا حق ملے سب سے غریب کا حق ملے اور پھر درجہ پہ درجہ اوپر آتے رہیں اور تاکہ سارے پاکستانیوں کو حق ملے وہ پاکستانی جو ہے ایک قوم ہو جائے گی وہ پاکستان آنا چاہیے اب یہ پاکستان کے اندر مسائل بہت ہیں میں پہلے مسئلے سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو فرٹلٹی ریٹ ہے خواتین کا وہ ہم سے آدھا ہے ہندوستان میں بھی ہم سے آدھا ہے دنیا کے بڑے اسلامی معاشرے ہیں ایجپٹ کو لے لیجئے سیریا کو لے لیجئے ٹونیشیا کو لے لیجئے ان تمام اسلامی معاشروں کے اندر ان تمام اسلامی معاشروں کے اندر پاپولیشن کنٹرول ہوتی ہے پاکستان میں پچپن لاک پچپن لاک بچے اور بچیں ہر سال پیدا ہوتی ہیں یہ اسلام آباد اور ساری راول پنڈی اور فیصل آباد کی پاپولیشن کو بلالیں تو اس سے زیادہ ہے ان پچپن لاک بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اسکولیں ہیں ان پچپن لاک بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس نوکریہ ہیں ان پچپن لاک بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس ہسکتال ہیں ان پچپن لاک بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اناج ہے مگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پچھلے بیس سال کے اندر تیس سال میں کبھی آپ نے پاپلیشن پلاننگ پہ کسی سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کوئی ایک ٹی وی پروگرام دیکھا ہے کوئی ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں کوئی فیملی پلاننگ ہوتی ہے کئی ہم نے کسی کو یہ بات اجاگر کی ہے تو کیا یہ آج وقت نہیں آگیا ہے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ ہو اگر ہماری پاپلیشن اس سپیٹ سے گروہ کر رہی ہوتی جس سے بنگلہ دیش کی گروہ کر رہی ہے پچھلے دس سال سے تو آج پاکستان کی پر کیپیٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی عصد جو آمدن ہے وہ دس فیصد آگے ہوتی ہے ہر سال ہم ایک فیصد پیچھے ہو جاتے ہیں صرف اپنی پاپلیشن گروہ کی وجہ سے ون اف دا ہائیس ریٹس اف پاپلیشن گروہ دی ورلڈ اور جہاں پہ ہماری پاپلیشن اتنی گروہ ہے ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہیلتھ دیکھنے ایڈیوکیشن دیکھنے دمام چیزیں دیکھنے ہم دنیا میں نیچے ترین آتے ہیں سب سہر این افریقہ کے ملکوں سے ہم برے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہاں ہمیں کیگ بڑا کرنا ہے لیکن تھوڑے سے مو بھی کم کرنا ہے تو ہم کو پاپلیشن پلاننگ پہ جانا پڑے گا ہم اور زیادہ نہیں کم سکم بنگلہ دیش جتنی فرٹیلیٹی ریٹ لے آئے ہیں اور زیادہ نہیں دوسرے مسئلہ